ہاں سنیں آج تو ربیون اول کی مناسبت سے اور حالی طریقی لحاظ سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگان محترم برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عیسان ہے کہ آج ہمارے درمیان خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری حافظ احترامل اقتصاب تھانوی دامت برکاتم العالیہ موجود ہیں اور آپ کی شخص صرف کسی تعالف کی محتاج نہیں ہے اروس العلماء حضرت مولانا اتشامل اقتصاب تھانوی رحمت اللہ لے قدس صدرو کے جہنشین ہیں آپ کے صاحب زادے ہیں تو اللہ نے بڑے کمالات اور صاف سے حضرت کو نوازہ ہے یہ تو ان کی انہائت ہے کہ یہاں تشریف لے آتے ہیں اور مجھے نکارہ کے ساتھ بڑی شفقت کا معاملہ ہی ان کا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ان کے فجوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائیں تو الحمدللہ یہ حضرت کی محبت ہے کہ نیو یارک آئیں اور یہاں ہم دوستوں سے یہاں ملاقات نہ ہو تو یہ ہمارے لئے بڑی عزاز و شرف کی بات ہے تو بھی اس دور میں ایسے بزرگان دین کی زیارت ان کی صحبت ان کے مرفوزات سے استفادہ یہ بڑی نعمت عزمہ ہے خاص طور پہ ان مغربی مبالک انویسٹر ورڈ کے اندر ایسے حضرات کی تشریف آوری یہ کسی عظیم سعادت سے کم نہیں ہے اس کی قدردانی اس لئے میں بھی حضرت کو جب یہاں بلاتا ہوں گوہے کہ ایک سمجھے کہ ایک سلیکٹر سی دعوت ہوتی ہے مخصوص لوگ بلاتا ہوں جو سمجھنے سننے والے ہوں بزرگان دین کی اہمیت کو اس لئے آپ حضرات میں مخصوص احباب کو یہ میں حضرت کی محفل میں بلاتا ہوں حضرت کا بھی دل خوش ہوتا ہے تو گوہے کہ بے تکلفی کے ساتھ ایک محفل سجتی ہے تو یہ مہینہ تو ویسی ورہ بل اول کا ہے اس مناسبت سے بھی انشاءاللہ تو ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی دو احباب موجود ہیں کہ آپ ہمارے دوست تنویر صاحب اور جعوید موتی والا صاحب ہیں انشاءاللہ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مسئولات بھی اوپر موجود ہیں رحمد اللہ تو اطلاف تکلام پاک سے انشاءاللہ قاری فہد مجلس کا آغاز کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت سے درخواست کریں گے کہ حضرت بھی ہمیں ناتِ رسولِ مقبول حضرت نے پیچھلی محفل میں نات جو وہ پڑھی تھی تو آج تک ہمارے سیل فونوں کے اندر ٹیپ ہے جس درد کے ساتھ حضرت نے وہ نقشہ کھینچا اور جو درد کے ساتھ حضرت نے وہ نات پڑھی ہے تو وہ طاقہ نسیان میں جانے والی چیز نہیں آج تک لوگ جی ہے اس سے بعض آباب تو کل ہی اتفاق سے اس سنات کو سن رہے تھے آج جب میں نے بتایا کہ آج جی حضرت تشیف لارے ہیں تو ان کی خوشی کا ٹکانہ نہیں تھا کہا کہ کل ہی حضرت کو سن رہے تھے کہ آہوزاری کے ساتھ حضرت وہ نات جو پیش فرما رہے تھے تو حقیقت ہے تو ایسے حضرات تو اپنے قلب و قالب کے ساتھ نمون ای اصلاف ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے عمر کو دراز فرمائے آپ کا ساعتہ دیر ہم پہ قائم رکھے اور ان سے زیادہ سے زیادہ میں فیض و استفادے کی توفیق ہو تو قاری فہد جو ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ اللہ تعالیٰ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان مراجل بحرین مراجل بحرین يلتقیان بینهما برزق لا يبغیان فبئی آلائی ربکما تکذبان یخروج منهما اللقلؤ والمرجان فبئی آلائی ربکما تکذبان وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام فبئی آلائی ربکما تکذبان كل من عليها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والإكرام فبئی آلائی ربکما تکذبان صدق اللہ العظیم تکبیر تکبیر ماشاءاللہ اب میں لا تیرسل مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعوت دیتا ہوں جناب کنویر پٹی صاحب موسیقی 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 تمام حضرات ایک دفعہ دروشیں پڑھ لیں سلیہ علیہ نبی ہینا سلیہ علیہ محمد سلیہ علیہ شفیق سلیہ علیہ محمد ہم بھی مدین جائیں گے ہم بھی مدین جائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی ہم بھی مدین جائیں گے سلیہ علیہ نبی ہینا سلیہ علیہ محمد سلیہ علیہ شفیق ینا سلیہ علیہ محمد گلیوں میں جھوم جھوم کر خاک مدینہ چھوم کر گلیوں میں جھوم جھوم کر خاک مدینہ چھوم کر ناتے نبی سنائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی ہم بھی مدین جائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی دیکھا جو ان کو باٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دیکھا جو ان کو باٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دست عطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیئے دست عطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیئے سلیہ علیہ نبی ینا سلیہ علیہ محمد سلیہ علیہ شفیق ینا سلیہ علیہ محمد آمد مصطفیہ ہوئی روشن زمان ہو گیا آمد مصطفیہ ہوئی روشن زمان ہو گیا جن کے حضور ہو گئے ان کا زمان ہو گیا جن کے حضور ہو گئے ان کا زمان ہو گیا سلیہ علیہ نبی ینا سلیہ علیہ محمد سلیہ علیہ محمد سلیہ علیہ شفیق ینا سلیہ علیہ محمد سلیہ علیہ محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی بلہ تاخیر حضر والا سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے جی ہے وہ ملفزا سے ہمیں فیضیاں فرما جو حضور طبیعت ہو انشاءاللہ سلیہ علیہ محمد سلیہ علیہ محمد سلیہ علیہ محمد تک سین والا شاید مسلی بڑا ٹھا اچھا اتنا اچھا 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 الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطافہ اما بعد میں ہر سال کی طرح حسب معمول اس دفعے بھی مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان کے توسط سے آپ سبت رات سے پہلے بھی نیاز حاصل ہوتا رہا ہے آج بھی الحمدللہ یہ میرے لئے ایک سعادت ہے اور پھر جب کئی سعادتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ خوشی کا کیا ٹھکانہ ہے اچھے لوگوں کی اور اللہ والوں کی صحبت جہاں کہیں اور جب بھی میں سر آ جائے تو ایسا سمجھئے کہ جیسے آپ آپ کو کسی اتر فروش کی دکان نظر آ گئی اس لیے کہ آپ کے پاس اتر فروش سے خریدنے کے لیے سعادت کے لیے اگر پیسے نہیں بھی ہے چلیے پھر خرید لیجئے گا لیکن بیٹھ تو جائیے پانچ منٹ بس جب آپ وہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ملنے والے خود کہیں گے کہ کسی اتر فروش کے پاس سے آ رہے ہیں ماشا اللہ اللہ اس لیے قدرت کا نظام یہی ہے آپ جیسی صحبت اختیار کریں گے آپ کے اوپر ویسے ہی اثرات مرتب ہوں گے ویسے ہی اپنا اپنی وضا قطع حلیہ شکل صورت چال دھال یہ تمام چیزیں صحبت سے حاصل ہوتی ہیں اور آج تو دنیا میں بہت مدرسیں ہیں ماشا اللہ پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی عرب میں بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں بڑے بڑے مشاعر گزرے ہیں ہم نسبت تو خیر بڑی چیز ہے جب ان کا ذکر آئے تو اس کے ساتھ اپنے ذکر آنے کو بھی ان کے لیے توہین کا باعث سمجھتے ہیں اس لیے کہ ہم جس مقام پر ہیں اور جو ہماری حیثیت ہے حقیقت میں شرم آتی ہے جب اپنے اکابر کا اور مزروں کا نام آتا ہے اور ہم اپنے اوپر میں یہ کہہ رہا تھا بڑے بڑے علماء موجود ہیں بڑے بڑے اساتذہ موجود ہیں لیکن کہیں پر بھی مفتی صاحب تشریف کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ بہت بڑے علامہ تھے یہ نہیں کہا کہ بہت بڑے شیخ الحدیث تھے یہ نہیں کہا کہ آپ بہت بڑے استاد تھے اور اسی لیے احادیث کی کتب جو ہیں ان میں سیکڑوں نئی ہزاروں نئی لاکھ صحابہ اکرام رضوار اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذکر موجود ہے اور آپ علماء کی صحبت پر رہتے ہیں آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے مگر کسی ایک صحابی کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہے شاگرد کا لفظ کہیں نہیں ہے فیض تو سارا وہیں سے حاصل ہوا ہے مگر کس نام سے آج تک آپ ان کو یاد کرتے ہیں صحابی کہتے ہیں اور ہمارے زمانے میں ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی اب تو پتہ نہیں پڑھائی جاتی ہے یا نہیں لیکن فارسی کی کتاب تھی اور پڑھائی جاتی تھی کریمہ چھوٹی سی تھی تو وہ شروع ہوتی تھی کہ کریمہ ببخشائے برحالِ ماں کریمہ موسیقی